ہائی فرنڈز آج میں ایک انٹی ایمیٹک ٹیبلیٹ کا ریویو کرنے جا رہا ہوں پرگننسی سے سمبندیت اولٹی اور جیمی چلانی کی سمسیہ کو دور کرنے کے لیے اس میڈیسن کا استعمال کیا جاتا ہے فریس مون ٹیبلیٹ بانڈ نیم سے مارکیٹ میں اپلابد ہوتا ہے کیم لیب کے دوارہ اس کا پروڈکشن کیا جاتا ہے قیمت کے اگر بات کریں تو ٹیبلیٹ کے ایک اسٹیپ مارکیٹ میں ٹونٹی ایٹ روپیز کا اپلابد ہوتا ہے فرنڈز اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلی چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والے سارے ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز آپ تک آ جائیں اور آپ میرا کوئی بھی ویڈیو کو مشنا کریں آئیو فرنڈز ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس کی کمپوزیشن کے بارے میں تو فرنڈز اس میں ڈاکسیلامائن 10 میلیگرام اور بیٹامین بی سکس یعنی پائریڈاکسین 10 میلیگرام کی ماترہ میں اپلابد ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں میڈسین سے جڑے کچھ ڈیفرنٹ بیکیلپک برانڈز کے بارے میں تو فرنڈز پریگڈاکس ٹیبلیٹ جسے ریک وینا لیبرٹریز لیمیٹیڈ کے دورہ بنایا جاتا ہے نوزک ٹیبلیٹ جسے انڈوکور ریمیڈیز لیمیٹیڈ کے دورہ بنایا جاتا ہے پریگڈاکسین نیو ٹیبلیٹ جسے ڈاکٹر ریڈیز لیبرٹریز لیمیٹیڈ کے دورہ بنایا جاتا ہے گوڈ مارن ٹیبلٹ جسے دی ڈی 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 فارمسوٹیکلس لیمیٹیڈ کے دورہ بنایا جاتا ہے اور ایک این وی پی ٹیبلٹ جسے آکومنٹی سہلتھ کےہر لیمیٹیڈ کے دورہ بنایا جاتا ہے فرینڈس مارکیٹ میں ملنے والے سیم کمپوزیشن کے ساتھ اپلkg یہ کچھ ایسے ڈی پرانڈز ہوتے ہیں جو آپ اس میڈسین کے نہ ملنے کی سیتی پر بھی پرچس کر سکتے ہیں اور اپنا کام چلا سکتے ہیں آپ کو ایفیکٹ سیم ملے گا کیونکہ ان کے اندر کا جو مولیکیول یا سالٹ ہوتا ہے سیم ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں فرنس اس میڈسین کے کچھ پرمک استعمال کے بارے میں تو فرنس یہ ایک انٹی ایمیٹک میڈسین ہے جی میچلانا اور الٹی آنے کی استھیتی میں اس میڈسین کا استعمال کیا جاتا ہے خاص طور سے اس میڈسین کا استعمال پریگنینسی کے دوران ریکمنڈ کیا جاتا ہے دوکسینیٹ ٹیبلیٹ یا اس ٹیبلیٹ سے جڑے کچھ سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں اگر میں بات کروں فرنس تو موہ میں سوکھا پن کبجکہ ہونا چککہ رانا اور سستی کا لگنا اس کے کچھ کامل سائیڈ ایفیکٹ کے روپ میں دیکھے گئے ہیں اب دیکھتے ہیں فرنس میڈسین کو آپ کو استعمال کیسے کرنا چاہیے تو نیارلی آل ویڈیوز میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو ڈاکٹر کے ڈیوریشن ڈاکٹر سے پہلے آپ کو سمجھنا چاہیے اس کے بعد میڈسین کو یوز کرنا چاہیے میڈسین کو ثابت نکلنا چاہیے اسے توڑنا چبانا کچھلنا یا پیچھنا نہیں چاہیے میڈسین کو کھانے کے ساتھ یا کھالی پیٹ بھی لے سکتے ہیں پرانتو میڈسین کو آپ کو ایک نشطی سمیہ پر لینا چاہیے اب دیکھتے ہیں فرنس میڈسین کام کیسے کرتی ہے تو فرنس اس میں دو سالٹ ہوتے ہیں جو میں نے آپ کو پہلے کمپوزیشن کے سیکشن میں بتایا ہے اس میں ڈاکسیلا مائن اور بیٹامین بی سکس یعنی پائیڈوڈاکسین ہوتا ہے یہ ہے نوزیا اور وومٹنگ کے کیسے جو پریگنینسی سے اسیوشیٹیڈ ہوتے ہیں انہیں کیور کرنے میں ہلپ کرتا ہے ڈاکسیلا مائن جو ہوتا ہے وہ ایک انٹی ہسٹامینک ایجنٹ ہوتا ہے اور آپ کے سریل سے نکلنے والے جو کچھ کیمیکل میسندر جیسے ہسٹامین بغیرہ ہوتے ہیں ان کے جو ریلیز ہوتا ہے ان کو بلوک کرتا ہے جس کے کاراڈ نازیا اور وومٹنگ ڈیزینیس بغیرہ ہوتا ہے وہ کنٹرول ہوتا ہے پائیڈوڈاکسین یعنی بیٹامین سکس ایک پرکار کا بیٹامین بی ہوتا ہے جو انٹی نوزیا پروپرٹیز کو رکھتا ہے اور اس پرکار دونوں سالٹ کے انٹیگریٹری ورک کرنے کے کاراڈ آپ کو پریگنینسے سے سمبندی جو الٹی آنے کی سکایت ہوتی ہے یا جی میچلانے کی سکایت ہوتی ہے اس میں آپ کو اچھی خاصی رہات ملتی ہے اب دیکھتے ہیں فرینڈز اس میڈسین سے جوڑی کچھ آنے باتوں کے بارے میں تو فرینڈز اس میڈسین کو گرفتی مہلاؤں کو جی میچلانے اور الٹی کے علاج میں دینے کے لیے ایڈوائز کیا جاتا ہے اس میڈسین کو آپ کو ایمپٹی اسٹمک ملیں تو آدھیک یوسفل مانا جاتا ہے آپ کو ایک گلاس پانی کے ساتھ اس میڈسین کا سیمن کرنا چاہیے اس میڈسین کو لینک پسچات فرینڈز آپ کو چکر جیسی ستھیتی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جب تک آپ نہیں جانتے ہیں کہ یہ میڈسین آپ کی کنسنٹریشن کو پروہویت کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے تو آپ کو کنسنٹریشن جس کام میں لگتا ہے اس کام کو نہیں کرنا چاہیے آپ اگر کسی پرکار کے اور میڈسین لے رہے ہیں جیسے سردی اکھاسی سے بچنے کے لیے تھنڈی سے بچنے کے لیے یا کچھ اور نیند لانے والی میڈسین یہ جیسے سیڈیٹنگ میڈسین ہوتی ہیں تو ان میڈسین کے ساتھ میں آپ کو اس میڈسین کو نہیں لینا چاہیے کیونکہ اس کارن سے دونوں میڈسین کے کمبائن ایفیکٹ ہونے کے کارن چکر بڑھنے کی سمبھاونا رہتی ہے گرنا یا انے درگھٹنا ہونے کی سمبھاونا بنی رہتی ہے اگر آپ بیسٹ فیڈنگ کرا رہے ہیں یا استانپان کرا رہے ہیں تو آپ کو ڈاکسینٹ ٹیبلیٹ یا اس سے ریلیٹڈ اس مولیکیول سے ریلیٹڈ ٹیبلیٹ کو نہیں لینا چاہیے اب دیکھتے ہیں فرینڈز کچھ جو اسپیسیفک اس کے فیچرز ہوتے ہیں سیفٹی فیچرز کے بارے میں اگر میں بات کروں تو آپ کو میڈسین کو لینے کے دوران الکوہل کا سیون بلکل نہیں کرنا چاہیے یہ ہانیکارک ہو سکتا ہے گھر بھاوستہ اور استانپان کے دوران میں نے آپ کو بتا ہی دیا اس کی یوچ کے بارے میں اور کڈنی روگ یا لیور روگ سے جوڑی کسی سمسکہ کا اگر آپ سامنا کر رہے ہیں تو آپ اپنے ڈاکٹر سے اوچت پر امرس کریں اس کے پاس چاہتی میڈسین کا سیون کریں تو فرینڈز یہ تھا ایک چھوٹا سا ریویو میڈسین کی ریویو آتے رہتے ہیں اس ویڈیو میں فرینڈز بس اتنا ہی کسی اچھے انٹریسنگ ٹاپک کے ساتھ آپ سے پھر ملکات کرتا ہوں تب تک کے لئے گوڑ بائی آپ کا دین صوب ہو جائے ہند